بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر بادشاہ بڑا اچھا مسلمان تھا اور بہت محبت کرتا تھا علماء سے جوانی میں مسجد میں جا کے جارو لگاتا تھا ہندوستان سے ایران سے ایک رافیزی آیا مبارک نام تھا اس کا اس منہوز کا اور خبیز کا اس کے بیٹے تھے ابو الفضل وغیرہ فیزی بڑے قابل عالم تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ وہ جو حدیثوں میں فضیلتیں ہیں وہ یہ علماء نہیں ہیں یہ چکرباز لوگ ہیں ان کو تو مارنا ضروری ہے تب ہی دین صاف ہوگا بڑا قتل عام کیا ہے اکبر ظالم میں وہ خراب ہو گیا شیخ المحدسین مولانا محمد نبی کو گھوڑے کے ٹاموں سے باندھا اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو روکتا تھا کہ یہ کیا غلط کام کرنے لے گا اور قسم قسم کے رشوہ تو ظلم اور ستم شروع ہوا اور وہ صاف ستر دین متلبس مختلط ہو گیا ہے اور بادشاہ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا مقام مرتبہ کسی طرح بھی ابو حنیفہ و شافی سے کم نہیں ہے آپ اُلُلُ الْعَبَرَ ہے آپ کی اتعاد کا حکم آیا ہے قرآن میں عبالحسن شعیزی نے کہا آپ سو رہے تھے آپ کو الہام ہو رہا تھا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر بماواک مستقر اے اکبر بادشاہ گائے کا زبحہ بند کر دو ورنہ جہنم اتمالہ پہ کھانا ہے دیکھے ذکر اور بادشاہ کو کہا سب قوموں کا خیال کرنا چاہیے گاؤ ماتھا ہندو مذہب کا حصہ ہے مسلمان بکرے کھائے مینڈے کھائے کم ہے گائے نکاڑے گائے پر فابندی لگتے اگر یہ انتشار اور افتراک ہے ہندو لڑکیاں مسلمان فوجیوں کے ہاں بیجے مسلمان لڑکیاں ہندو کے ہاں بیالے اور اس مذہب کا نام رکھا دینی الہی توبہ دینی الہی جیسے مشرف اپنے آپ کو پاکستان اور جمہوریت کہتے تھے اپنے آپ کو اور نو ممبر تھے اس کونسل کے اس کو نورتن کہتے تھے یہ درباری قسم کے لوگ اور شرابی کبابی لوگ جمعتیں سارے اور بادشاہ کو کہاں بہتر ہے کہ آپ کے نام سے پہلے لا الہ الا اللہ ادبر خلیفت اللہ پڑھا جائے آپ کی جلالت ماننی پڑے گی تو ریایہ صحیح رہے گا ایک دین ایک مذہب ہوگا بادشاہ تو خوشاندیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہندوستان سارا خلق ملت ہو گیا مسلمان اغزاب کے شکار ہو گئے اور دینی الہی جو اصلی تھا وہ بادشاہی درباری دین میں بدل گیا اور بادشاہ بہت سخت سخت سزائے دیتا تھا علماء غریب کمزور چانچے پانچے خاموش ہو گئے لیکن ایک عالم سرہن میں شیخ احمد مجدد الف سانی جس سے دنیا نے کہا اس نے وہاں سے علم بغاوت بلند کیا اور اعلان کیا کہ بادشاہ کافر مرتد واجب القتل ہے نورتن واجب القتل ہے بادشاہ کو درباریوں نے کہا چھوڑو ایک مولوی کیا کر سکتا ہے اگر آپ نے ہاتھ ڈالا اور مولوی ساتھ ہو جائے گی اور ہمارے خلاف تحریک بن جائے گی اکبر بادشاہ مر گیا نورتن تس نس ہو گیا نورتن جہانگیر بیٹھ ریا ہے نورتن جہانگیر اکبر بادشاہ کا بیٹا باپ کے مذہب پر خوش نہیں تھا لیکن دربار سے دبا ہوا تھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں دربار ایسا بنایا تھا کہ جو شخص داخل ہوتا پہلے سجدہ کرتا شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی کو لائے گیا ان کے خلاف شکایت لگائی کی اکبر بادشاہ اور اس کے دربار کو برا کہتے ہیں تو مجدد نے دیکھا لوگ انہیں کہا جلدی کرو بادشاہ صاحب نے بیٹھا ہے کہا صبر کرو کوئی جلدی نہیں اور تانگیں پہلے داخل کیوں سر بعد میں درباری انہیں کہا دیکھو یہاں آنکہ بھی بتبیزی کر رہا ہے بادشاہ کو جوتے دیکھا ہے بادشاہ نے کہا کلم کرو سر کلم کرو اس کا اس بے ادب کا نظام الملک وزیراعظم تا پورے ہند کا وہ ہاتھ بانکے کڑا اور اس نے کہا ماہ بدولت ماہ بدولت بادشاہ کی سلامت کشوری قائم دائم رہا ہے ماہ بدولت بابہ دولت کیا اگر اس مولوی کو ہاتھ لگایا گیا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیں اس کے اثرات کا پتہ ہے جماع خراب ہوا ہے تقریرے اور درست دے دے کے لے جاتے ہیں اس کو گوالیار کے قلعے میں بند کرتے ہیں جماع خصیدہ ہو جائے گا اور قتل کرنے میں ہمارے فائدہ نہیں ہے بادشاہات کا نقصان ہے بادشاہ نے کہا چلو ایسا کرو حضرت کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے حضرت جو جواب دیا اس کسی نے نکل کیا ہے نا کہ مجھ سے بجوز خود کہنے لگے کسی درباری مولوی نے اسلام آباد والے نے ایک ہاتھ سجدہ کری لیتے ہیں تعظیم کا سجدہ تو کتاب وہ میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا آرام سے ویڈے ٹٹو وہ اس کے لئے ہے اور تعظیم کا سجدہ ہر کس جائز نہیں ہے اور یہ شیر پڑا ہو وہ تو فارسی کا ہے اردو میں کسی نے نظم کیا کہ مجھ سے بجوز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا یہ سر سر دینے والے اور سر لینے والے کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں جھکتا ہے یہ تو یہ نور الدین ہے اس کے باپ اکبر کو میں نہیں جھکتا تھا مجھے جت صاحب کو لے گئے گوالیار اور وہاں کے قلعے میں بند کیا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک میں پھیل گئی نظام الملک خوب مرید ہے لیکن بادشاہ اسے چھپایا جائے اسی لئے تو حضرت کو بچائے موت سے اور خان خانہ وہ بنگال کا ہے گورنر اور خان عظم پنجاب کا ہے اور مابت خان پشاور و قابل و زابل کا ہے جس نے جامس سے مابت خان بنائی ان تینوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور کہا ہمارے بزرگوں کو ہمارے بزرگی مشایخ کو بھرے دربار میں بے عزت کیا جاتا ہے ایسی جہانگیر کی جہانگیری نہیں چلے گی اور انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور ملک میں اعلان کیا کہ ہم نرودین جہانگیر کو بادشاہ نہیں ماتے جہانگیر جہانگیر لشکر لے کے ان کے تاقب کے لیے نکلا دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی رن ہوئی وہ تین تک کہتے ہوئی ہے ایک تھا اس کے لوگ بھاگ گئے اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور خانِ آزم نے اور خانِ خانہ نے حضرت کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا اس کی جہانگیری ختم کر اور آپ کو مبارک اور ہم خود آ رہے ہیں شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لا رہے ہیں حضرت نے خط دیکھتے ہی جواب لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو میرے اختلاف بادشاہ سے تا جو تخت اور سیاست کا نہیں میرے اختلاف سنت اور بیدت کا شرک توحید اور شرک کا ہے میرے مسلے کو سیاستیات میں علودہ نہ کریں وہ تینوں خط پڑھ کر کہ سر لٹکا کہ حیرام رہے گا اب کیا ہوا اندر سے بادشاہ نے کھیلوایا کہ مجھے حضرت سے معافی مانگنے لے جاؤ پوچھا کیوں کہ میں نے رات کو ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا اے نور الدین جانگیر تم قیامت کے دن میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے اس وقت اندوستان میں ایک شخص ہے جو اللہ کی توحید اور میری سنت بیان کرتا ہے تم نے اس کو پہلے بیزت کیا دربار میں اور پھر گوالیار میں بن کیا لہٰذا میرا سینہ پٹ رہا ہے اور مجھے لے چلو ادھر سے حضرت کا بھی خط آیا تھا ادھر سے اس نے بھی خواب دیکھا یہ سب شاہی گھوڑوں لشکروں کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں گوالیار اور جانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر آپ نے کہا ہاں یہی تو اختلاف ہے یہ سر سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا جانگیر نے شاہی آرڈر آرڈر نامہ اس کو اہد نامہ کہتے تھے اس وقت اور نیچے اپنے دسخت و مہر لگائی اور حضرت کو کہا آپ جو کہے اس پہ لکھے آپ نے اللہ کا حمد و سنا خود بے مسلونہ کے بعد اللہ کی آیت لکھئے اور کلمت و حق اندہ سلطان جائر افضل الجہاد کی حدیث لکھی اور پھر نیچے تیسے صلاحات کہ مسلمان لڑکیوں کو ہندو اور سکھوں کے گھروں سے واپس بلاؤ ان کا نکانے ہی زنا ہے اور ہندو چھوکری ہے جو مسلمانوں کے ہیں واپس کرو غیر مسلم سے نکانے ہی ہو سکتا اور شاہی شاہی سرکاری عزت اور اہلکاروں کی موجودگی میں بڑے بڑے چوراہوں پر گاہ کٹواؤ اللہ کا حکم ان اللہ یا مرکم انتظ بہو بقران اور اس طرح اللہ رب العالمین نے نور الدین جانگیر کو بھی پھر ایمان عدل انصاف دیا اور عمر بر حضرت مجدد صاحب کے طریقے کے مطابق گزارتے دے مکتوبات امام ربانی کے اندر ایک اکتوب ہے بلکہ دو تین ہیں ان میں تمام احوال دردیں مناسبوں کے پر اس کو دیکھ لیتا وَبِحَادَ الْقَدْرِ نَكْتَ فِي الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَوَّلَ وَآخِرَةً عِلَهِ الْحَمْدُ عَقْرَةً بَالرَةً موسیقی